میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم میں پھر ارز کر رہا ہوں انتہائی اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات اگر آپ کے دل کو لگے آپ کے دماغ کو اور آپ کے دل کو اپیل کرے تو پھر میری دست بستہ گزارش ہے آپ سے یہ اپیل ہے میری آپ سے کہ اس کو جتنا عام کر سکتے اتنا عام کریں جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اتنے لوگوں تک پہنچائیں یہ ہمارا فرض ہے اگر آپ کو اپیل کریں اگر آپ کو لگے میں فضول بات کر رہا ہوں بے بنیاد بات کر رہا ہوں تو فنشٹ but if you also feel concerned and convinced کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے یہ دردے دل سے کر رہا ہے یہ بنیادی بات کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچنی چاہیے اب آتے ہیں اس بات پہ کہ بات کیا ہے بات یہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں ایک بات سن سن کے میرے کان پک گئے ہیں ہزاروں بار پڑی ہے مختلف طریقوں سے ہزاروں بار سنی ہے مختلف لوگوں سے یہ خاص طرح کے حلیہ اور گٹ اپ بنا کے آ جاتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں بات کیا ہے بات یہ یہ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ مغرب اہل مغرب ہمارے خلاف سادش کر رہے ہیں یعنی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اتنا سا ملک میں آنے والے چند دنوں میں آپ کے ساتھ پہ شیئر کروں گا اتنا سا ماچس کی ڈبیا سے چھوٹا ملک برے صغیر پہ ٹھوک کے حکومت کر گیا ان کی غلامی کٹی ٹھیک ہے اور جو کچھ وہ دے گیا اس میں اضافہ نہیں کر سکے اس کو برباد کر دیا ان کے کالجز ان کا ریلوے ان کے ادارے ان کے دیئے ہوئے سارے برباد کر دیا اس پہنس کو چھوڑ دیں کہ ہمارے خلاف سادش کر رہے ہیں میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا کبھی کوئی بے حد طاقت پر کسی بے حد کمزور کے خلاف سادش کرتے دیکھا آپ نے بے حد نالجبل آدمی بے حد بائل مادمی ایک عالم آدمی ایک انتہائی جاہل کے خلاف کیا سادش کرے گا اور کیوں کرے گا پھر یہاں بہت متحد ہوں لیکن دنیا کے سب سے منتشر اور آپس میں متصادم لوگ جو ایک دوسرے کے گٹے کھینچنے اور ایک دوسرے کی گردنے کاٹنے میں اپنا سانی نہیں رکھتے اور ایک دوسرے کو نفرت اور حکارت سے دیکھتے ہیں کرد ترکوں کے ساتھ ٹھیک نہیں بربروں کا عربوں کے ساتھ نہیں عربوں کا ایرانیوں کے ساتھ نہیں اچھا جو ڈپرائیوڈ ہیں محروم ہیں ان کے ساتھ ان کا نفرت اور حکارت کا سبک ہے کبھی ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے کہ ویسٹ میں ہمارے للو پنجو اٹھ کے چلے جاتے ہیں ان کو وہاں نیشنالیٹی بھی مل جاتی ہے وہ ان کی لڑکیوں سے شادیاں بھی ان کی عورتوں سے کر لیتے ہیں ان کو اپنے کاروبار کی انڈیپینڈنٹلی اجازت بھی مل جاتی ہے نیشنالیٹی مل گئی تو اس کا مطلب ہے سب کچھ مل گیا اچھا ووٹ کرنے کا حق بھی مل گیا ان کی عورتوں سے شادی بھی کر لی کوئی متمول ملک کسی ٹوٹے پجے بچارے پاکستانی کو اجازت دیتا ہے ستر ستر سال سے لوگ رہ رہے ہیں ساتر سال سے ان کو نیشنالیٹی کا کوئی تصبر بھی ہے یہ تو حال ہے ہمارا اچھا سو ان کے بارے میں کسی نے کیا سازش کرنی ون پوائنٹ کتنے بلین کے گفٹس لے کے ٹرام صاحب آئے ایک ہمارے ایک برادر اسلامی ملک سے اور چند دفتے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بغیر چند دفتے نہیں زندہ رہ سکتے ہم ان کے محافظ ہیں اور وہ ان کے محافظ ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اچھا ہمارا اسرائیل کے ساتھ بڑا معاملہ ہے واقعی ارب ورلڈ کا کتنا گئے اس کو بھی یہ لدہ کرتے ہیں اچھا یعنی وہ تمام جس طرح جیسے ہمیں سپیس دیتے ہیں ہمیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں اچھا اپنا انڈپیننٹ وہاں کاروبار کرتے ہیں جابز کرتے ہیں شادیاں کرتے ہیں نسل در نسل مہا رہتے ہیں یہ کوئی متمول مسلمان ملک رفیق کہکے بلاتے ہیں اور رفیق حکارت سے کہتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا رول ہمارا بھی ہے ہماری حرکتوں کا بھی ہے اس کو کر دیں الیدہ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سازش کرتا ہے ہمارے خلاف تو وہ سازش ہے کیا یہ پیولی میں میں اپنا میں نے کہیں پڑا نہیں ہے کہیں سنا نہیں ہے اور یہ بھی میری اپنی تھنکیں کہیں کہ ہاں ویسٹ جو ہے اہل مغرب جو ہیں جو اپنے عالی دماغ لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں صحیح معنوں میں ان کو وہ وہ پروجیکشن نہیں دیتے گلوریفائی نہیں کرتے ان کی ان کو بڑھاوا نہیں دیتے ان کو میڈیا سے چھپا کر رکھتے ہیں کیسے ایکٹرز ان کے دیکھ لیں ایلوز پریسلے سے لے کہ یہ بیٹ پٹ یا جو بھی پٹ پٹ ہے یہ یہ سارے ان کی پروجیکشن دیکھیں اچھا گولفر ہے جی یہ کیا جی وہ کیا ٹائگر ووڈ ابھی تو کیڑی ووڈ کیڑا ٹائگر لیکن وہ اتنا بڑا اس کو دیوتا بنا کے پیش کرتے ہیں اسی طرح ان کے فوٹبالرز ہیں ان کے سوکر جو پلیئرز ہیں ان کے جو موڈلز ہیں یعنی وہ انٹرٹینرز کو بھانڈوں کو جو بنیادی طور پہ دنیا کو انٹرٹین کرتے ہیں اچھا وہ ان کو گلوریفائی کرتے ہیں ان کو بڑے وہ توپیں بنا کے پیش کرتے ہیں اچھا کیوں نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارا ہی ٹھوٹھا لڑکا کہتا ہے چھوکرا اچھا ہیروز ان کے کیاں جن کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں وہ ہے سانٹسٹ فیصلہ کن جو ہیروشیما ناگا ساکھی میں پہلی بار ایٹم بوم چلاتے ہیں ہم نے بنایا تو چوری گئے ہیں ہائیڈیا تو استعمال ہو چکا ایٹم بوم برتا جا چکا وہ ہائیڈروجین بومز تک چلے گئے تو اس پہ پھودگنا یہ بچوں والی بات ہے اچھا آپ اگر آج گاڑی بنا بھی لیں گے تو اس کی کیا اوقات ہیں یہ تو پہلی بار ڈیٹرویٹ کی سرکوں پہ چلی ہے پھودگا اللہ بھلا کرے اس نے بنائی آج آپ ٹرینڈ بنا لیں تو وہ کون سا کمال ہے وہ تو مددوں پہلے ٹرینڈ ہم جیسے بھکونگوں کو بھی دے گئے تو یہ اصل لوگ جو کارو کرتے ہیں دنیا کو اس کو نئی شکل دیتے ہیں اس کو نیا رنگ نیا روپ دیتے ہیں وہ لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو وہ ذکر ہی نہیں کرتے ہم میں جتنے بین لکھوں لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں مجھے ویسٹ کے صرف دس دس بینی پانچ بڑے سائنٹس کے نام بتاؤ اچھا نہیں پتا ایکٹرز اینجلینہ جولی وہ کیا ہیں وہ اس کا پتہ ہے کب طلاق ہوئی اس کا پتہ ہے لسٹ ڈیلر کو کتنی طلاق ہوئی سب پتہ ہے مارلن برنڈو کون تھا سب پتہ ہے سائنٹس کا پتہ ہی کوئی نہیں تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے اصل لوگوں کو جو میٹر کرتے ہیں ان کے بڑے ایکانومس کا نہیں پتہ آپ کو سائنٹس کا تو بالکل وہ ہوا ہی نہیں لگنے دیتے اچھا ہوتا کیا ہے جب یہ ایکٹر میٹر جو ہے نا یہ اس طرح کے لوگ ہر بندہ کریکٹر بننے چلا ہوئے ہیں ہر بندہ ایکٹر بننے چلا ہوئے ہیں جونک اس کے محاب سے اس کی پروجیکشن اس طرح کی ہوتی ہے اس کو اس طرح کی شورت ملتی ہے اچھا ہمارے بچے ادھر بھاکتے ہیں سائنٹس کو اگر وہ اس طرح کے دیوتا بنا کے رکھیں تو پھر ہمارے بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو لیکن یہاں ہم کیا پیدا کرتے ہیں کنے کنے جانا ہے بلو دیکار اچھا بلو دیکار کیا لینے جانا ہے تم نے بلو سے راکھی بندوانی ہے اس کی ڈولی کو کندہ دینا ہے اس کے لئے رشتہ ڈھونڈا ہے دلو کے پاس جہیز نہیں ہے جہیز کانٹریبیوٹ کرنے جا رہا ہوں دلو بیمار ہے اس کا علاج کرانا ہے دلو بھروزگار ہے اس کی ماں اس کا باپ بیمار ہے اس کو نوکلی دلواؤ گے کہیں کیا کرنے جانا ہے تم نے پخ لگائی کیا ٹکٹ کٹاؤ لین لگاؤ لائن لگانی تو آئی نہیں بہتر سال تو آزادی اس کے بعد غلامی اس سے پہلے پھر ہماری سو کالڈ حکومت مغلوں کی بھی ہماری جیسی نواز شریف کی ہماری تھی جیسے پیبلز پارٹی کی حکومت ہماری تھی اسی طرح مغلوں کی بھی ہماری تھی اچھا اس کے بعد اٹھتا ہے ایک آور آدمی چھنوں کی آنکھ میں ایک نشاہ ہے اچھا بروری ہے وہاں رول سلوڈ بن رہی ہے بھانگ بن رہی ہے وہاں چرس ہے گانجا ہے فیون ہے اس کی آنکھ میں نشاہ ہے چلو آنکھ میں نشاہ چڑھا ہوا ہے اقبال نے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند تو ستاروں پہ کمند ڈالنے کی بجائے انہوں نے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیئے لڈیاں ڈالنے شروع کر دیئے دھمالیں ڈالنے شروع کر دیئے نتیجہ سامنے ہے تو ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کے لیے کچھ اور چاہیے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی چاہیے علم کی طاقت چاہیے اب کاروبار ہو یا دفاع ہو یہ سوائے نالج کے رئی کچھ نہیں گیا اور صدیوں پہلے ہمارے آقا نے کہا وہ ہمارا تو دینی اقراس سے شروع ہوتا ہے پڑھ آغاز غرہ حرام میں ایک لفظ پڑھ پورا قرآن پاک میں کہتا ہوں صرف ایک لفظ اگر سمجھ لیں مسلمان سمجھ لیں ان کے پاس ٹریلینز ان ٹریلینز ان ٹریلینز اف ڈالرز پیٹرل بھی انہوں نہیں نکالا ان کے لیے تو گارہ تھا واہا کچھ بھی نہیں کوئی ایک آکسورڈ ہے کوئی کیمبریج ہے کوئی سٹینفورڈ ہے سو پلیز اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور ایک بات یاد رکھیں لیبارٹری سے بڑا ہجرہ کوئی نہیں مسلمان وہ ہے جو جس اہد میں زندہ ہوتا ہے اس سہد کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور پھر ان چیلنجز کے جواب کی تیاری کرتا ہے تینکیو بری مانچ موسیقی